بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا کے چیف ڈیفنس آف سٹاف ہیں بپن راوت ان کی وہاں پر کل حاصل کے اندر موت ہو گئی اور وہ ہوئی کیسے وہ وہاں پر تامل نادو کے اندر جو وہاں پر ایک ازادی کی تحریکیں چل رہی تھی جو انڈیا سے ازادی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں پر وہ گئے تھے وہ معاملات کو دیکھنے گئے تھے لیکن وہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو اب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہ بتانے میں آ رہی ہے اب جو انڈیا کے اگر آپ کوئی بھی نیوز چینل اٹھا کے دیکھ لیں سپیشلی جو ان کا ارنب گوھسوامی ہے وہ پاکستان کے اوپر الیگیشن لگانے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھتا اور اگر وہاں پر انڈیا کے اندر کوئی نل بھی کھلا ہو یا نل خراب بھی ہو جائے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ بھی پاکستان کے اوپر ڈال دیا جائے اور پاکستان کو ہی یہ فیس کرنا پڑے جیسے کے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ بالا کورٹ کے اندر بھی بہت سارے مسلم سائل ہوئے اور یہ گودی میڈیا جتنا بھی یہ سارا سارا ایکٹیو ہوا اور ایکٹیو ہونے کے بعد ان کو اپنی موں کی کھانی پڑی اور یہ ثابت نہیں کر سکے کیونکہ پاکستان کا اس کے اندر ہاتھ ہی نہیں تھا اب آ جاتے ہیں کہ وہ کیسے ہوا جو تامل تحریک وہاں پر چل رہی تھی تو تامل تحریک نے وہاں پر اب انہوں نے یہ کنفیشن کیا ہے کہ تامل تحریک نے ہی چیف ڈیفینس آف سٹاف کو وہاں پر انہوں نے ان کے ہیلیکوپٹر کو وہاں پر اڑایا ہے وہاں پر چودہ جانوں کا زیاہ ہوا ہے تو اس کے اندر اب بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ جب یہ حادثہ ہوا تو کچھ دیر پہلے انہوں نے ان کے میڈیا نے یہ بتایا ہی نہیں تھا یا وہ کہہ ہی نہیں رہے تھے کہ اس کے اندر بپن راوت ہیں لیکن جب بعد میں ساری باتیں کھلی تو کھلنے کے بعد سارا کا سارا پتا چلا کہ جی یہ سارا کا سارا تامل جو وہاں پر تحریک چل رہی ہے اس کا ہاتھ ہے اور اگر دیکھا جائے تو انڈیا کے اس وقت حالات جو ہیں بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو چاہے وہ خالستان کی صورت میں ہو چاہے وہ جو ابھی یہ ریسنٹلی انسیڈنٹ ہوا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کا یہ سار تریپورا والا ہی جو بھی نیوز ہم نے کچھ دن پہلے ہم نے قبر کی تھی تریپورا کے اندر بھی انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اور ہندووں کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ خراب چل رہے ہیں انہوں نے پہلے پاکستان کے اوپر الیگیشن لگایا کہ جی یہ پاکستان کا کام ہے پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ ساری کے ساری نیوز جو کھلی پھر بعد میں سب کو پتا چل گیا کہ اس میں پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا ان کے اپنے ذاتی وہاں پر جو جگڑے ہیں وہ ان سے اب کنٹرول نہیں ہو رہے اب وہ پاکستان ان کے پاس ایک ایسا پیکیج کہہ سکتے ہیں ان کے اگر کچھ بھی نہیں اگر ان کے پاس ہو یا ان کی آرمی جو ہے آپ با خدا اگر اٹھا آگے ان کی دیکھیں آرمی دیکھیں یا ان کے پاس جو ویپنز ہو گئے یا ان کے پاس جو ٹینکس ہو گئے اب وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے ان کو اسٹیبلش کر سکیں یا ان کو چلا سکیں یا ان کی دیکھ ریک کر سکیں پاکستان اس معاملے میں وہ بہت آگیا پاکستان ہمیشہ دور جدید کی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتا ہے اور ہمیشہ ہی خود مختار ہوتا ہے اور اپنی چیزیں خود بنانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ انڈیا جو ہے اس کو دوسرے ممالکیں اوپر ڈیپینڈبل رہنا پڑتا ہے اور جب کوئی بھی کوئی نئی چیز دنیا کے اندر ایجاد ہوتی ہے تو وہ ان سے بائے کرتا ہے وہ خود بنا نہیں سکتا اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی الحمدللہ اس معاملے میں بہت آگئے ہیں اور وہ ہمیشہ اگر لیٹسے اگر ہم ایف سکسٹین ہوں ایف سکسٹین جو ہمارا جنگی تیارہ اس کو ہمیں اگر نئی جنریشن کے حساب سے اگر ہم اسٹیبلش کرنا پڑے تو ہمارے پاس الحمدللہ ایسے انجینئرز ہیں جو نئی جنریشن کے حساب سے اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں لیکن انڈیا اس معاملے میں ہمیشہ خاصا ہمیں پیچھے نظر آتا ہے انڈیا کے پاس ایسی کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں یا ایسے کوئی انجینئرز نہیں ہیں جو اس معاملے میں ہمیں فیس کر سکے تو ہماری تو یہی دعا ہے کہ آپ کائنلی اگر آپ پاکستان کے اوپر الیگیشن لگانے سے پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھیں آپ اپنے گھر کو سمارے اس کے بعد پاکستان کے اوپر الیگیشن لگائیں کیونکہ ہمارے یہاں پر ایک بڑی مثال ہے کہ اگر اللہ پاک دشمن بھی دے تو وہ دشمن بھی غیرت مند ہو اور اچھا دشمن ہو تو خدارہ آپ ایسے چوچے ہتھ گھنڈوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کو فیس کرنا کو عام بندوں کا کام نہیں ہے پاکستان اس وقت دوسرے ممالک کے نصفت اس وقت بہت زیادہ آگے ہے تو لہذا ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے ملک کو دیکھیں اور اس کے بعد پھر بات کریں تو ظاہر سی بات ہے اب چودہ جو قیمتی جانے وہ وہاں پر چودہ جانوں کا زیاہ ہوا وہ ٹھیک تو نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ آپ کی ذاتی خامیہ اور غلطیہ ہیں پاکستان کے اوپر پاکستان کو ان چیزوں کے اوپر مسلط نہ کیا جائے اور پاکستان کو ہمیشہ ہی ایسا کرنے سے آپ کے ایک معاملہ ٹھیک نہیں ہونے لگے اور اگر ہم ان کے ہیلی پیڈ یا ہیلی کپٹر کی بات کریں تو اب رپورٹ کے مطابق ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کیا جا سکے اس سے اور اوپر سے تامل نادو کی جو تحریک چل رہی ہے وہاں پر ان کا کنفیشن آ گیا کہ بھئی یہ ہم نے کیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اب یہ بڑی بات ہے ناظرین اگرام کہ اگر وہ پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے اور ان کی تحریک خود کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ ہم نے کیا ہے تو اب ان کو انڈیا کو تو اس بات کی موہ کی کھانی پڑے گی ناظرین اگرام آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو سٹوریز کے لیے دیکھتے رہیے کستان اللہ نگے بان